پانچ دیسمبر سن انیس سو اٹھاون کو ساٹھ برس کی عمر میں نیو یوک میں انتقال کر جانے والے پروفیسر احمد شاہ بخاری کو ہم پترس بخاری کے قلمی نام سے زیادہ جانتے ہیں پترس بخاری صحیح معنیوں میں ایک ہاماگیر شخصیت تھے وہ بیق وقت ایک منفرد مذاہنگار، ایک بازمیر صحافی، آلہ ماہر تاریم، امدہ مترجم، زیرق نقاد، ایک قابل برادکاسٹر اور منجھے ہوئے سفارتکار تھے اردو، فارسی، پشتو اور انگریزی زبانوں پر انہیں سکول کے زمانے میں ہی خاصی دسترس حاصل ہو گئی تھی انگریزی اتنے درست ترفز کے ساتھ بولتے تھے کہ سکول کی ایک تقریب میں صبح سرحد کے انگریز چیف کمشنر سر جارڈ کیمبل بے اختیار کہہ اٹھے کہ کاش میں بھی اس روانی اور مہارز سے پشتو بول سکتا احمد شاہ بخاری نے گورننٹ کالج لاہور میں معروف اساتذہ کی سرپرستی میں تعلیم حاصل کی اور کالج کے معروف مجلے راوی کی ادارت سنبھالی یہی سے لکھنے لکھانے کا بقائدہ آگاز ہوا بعد میں سیول ملٹری گزٹ کے مضامین کی اشارت شروع ہوئی عالی تعلیم کے لئے جب کمبریج گئے تو انگریزی شیر و عدب کو اس کے اصل ماحول میں جانچنے اور پرکھنے کا موقع میں گئی یہی انہیں یہ خیال آیا کہ انگریزی کے چیزا چیزا عدب پاروں کو اردو کے قالم میں ڈھالنا چاہیے ہندوستان واپس آ کر انہوں نے کئی قریبی دوستوں کا ترجمے اور تعلیف کے کام کی طرح راگو کیا انہیں اس بات کا شدید احساس رہتا تھا کہ گیسو اردو ابھی منت پر زیر شانہ ہے لیلہ اردو کے گیسو سمارنے کی فکر انہیں اس لئے بھی دامنگیر رہتی کہ وہ اس سوان کو عالی تعلیم کا ذریعہ بنانا چاہتے تھے اور اس کے لئے ضروری تھا کہ اردو میں جدید علوم و فنون کا خزانہ وجود ہو دراصل ان کے ذہن میں حیدر آباد دقن کی طرز کا ایک ادارت ہے جو کہ اردو کے لئے اسی طرح کی خدمات پنجاب میں سر انجام دے سکے اس مقصد کے لئے انہیں فیض احمد فیض، ڈاکٹر ایم ڈی تاثیر، حفیظ جیلندھری اور پروفیسر منظور حسین جیسے امائیدین کا مکمل تعاون بھی حاصل تھا جب انہیں آل انڈیا ریڈیو کا نازمی آلہ مقرر کیا گیا تو اردو ہندی کا جھگڑا زوروں پر تھا ہندی لوبی نے الزام لگایا کہ پترس بخاری نے آل انڈیا ریڈیو کی باگڈور سمفالتے ہی اس قومی نشیاتی ادارے پر مسلمانوں کی زبان مسلط کر دی ہے اور چن چن کر اردو کے عدیب ریڈیو میں ملازم رکھ لیے ہیں دوسری جانب پترس بخاری کا استدلال یہ تھا کہ ریڈیو کی زبان سادہ اور عام فہم ہونی چاہیے اسے اردو کا نام دو یا ہندی کا یا ہندوستانی کا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن ہندی والوں کے ایک تنگ نظر گروہ نے ان کا جینا حرام کیا رکھا وہ صدر دفتر کو شکایت پھیجتے رہے کہ ریڈیو پر اردو والوں کو قبضہ ہوتا جا رہا ہے انگریز افسران بالا کی جانب سے پترس بخاری کو آئی دن وضاحت طلب خط وصول ہوتے رہتے اور بخاری اپنی ذہانت معاملہ فہمی اور انگریز دانی کے زور پر افسران کو مطمئن کرتے رہتے سن 1947 میں بخاری اس مسئیبت سے یوں آزاد ہو گئے کہ انہیں گورنمنٹ کالج لاہور کے پرنسپل کا عوضہ پیش کیا گیا جو انہوں نے بخوشی قبول کر لیا ان کا خیال تھا کہ گورنمنٹ کالج کے علمی اور عدوی ماحول میں انہیں گیسوئے اردو سنوارنے کی دہینا خواہش پوری کرنے کا موقع مجسر آئے گا لیکن انہی دنوں لیاقت علی خان کی نگاہ جوہر شناس بخاری پر پڑ گئی اور وہ اپنے اولین دورہ امریکہ میں ایک پاکستانی ترجمان کے طور پر پترس بخاری کو ساتھ دے گئے سن پچاس کا عشرہ شروع ہوا تو پترس بخاری کی زندگی کا ایک نیا دور شروع ہو گیا وہ اقوام متحدہ میں پاکستانی مندوب کا فرائض سرانجاب دینے لگے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل حیمر شول نے بخاری کی صلاحیتوں کا عملی اعتراف یوں کیا کہ انہیں اپنا نائب خصوصی مقرر کر دیا اور یوں اہمشہ بخاری اقوام متحدہ کے انڈر سیکریٹری جنرل بن گئے امریکہ میں قیام کے دوران انہیں امریکی عدیبوں اور شہرہ سے قریبی روابط کا موقع بھی گئے کولمبیا یونیورسٹی کی طرف سے انہیں یہ پیشکش ہوئی کہ اقوام متحدہ میں اپنا عرصہ ملازمت پورا کرنے کے بعد اگر وہ چاہیں تو تدریس کے منپسند شعبے سے دوبارہ وابستہ ہو جائیں لیکن پترس بخاری کو لاہور کی یاد بہت ستانے لگے اور انہوں نے ملازمت کے خاتمے پر لاہور باپس آ کر تعلیف و ترجمہ کا کام کرنے کی ٹھان رکھی تھی وہ امتیاز علی تاج کے ساتھ مل کر ہندوستان کے تھیئیٹر کی ایک مفصل تاریخ لکھنا چاہتے تھے اور امریکہ کے کتب خانوں سے انہوں نے اس سلسلے میں کچھ خام مواد بھی جمع کر لیا تھا لیکن ان کے سب منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے اقوام متحدہ کی ملازمت کے دوران انہیں اچانک دل کا دورہ پڑھا اور پانچ دسمبر سن انیس سو اٹھاون کو ان کا نیو یاک میں انتقال ہو گیا پترس بخاری کی تدفین بھی نیو یاک میں ہی کی گئی اگر پترس ایک بین القوامی سطح کے سفارتکار نہ بھی ہوتے اور تعلیم و تدریس کے میدان میں کوئی کارنامہ سر انجام نہ بھی دیتے تو بھی اردو کے ایک عام کاری کے دل میں ان کا احترام ہمیشہ موجود رہتا ان کی مشہور کتاب پترس کے مضمین اپنی جامعیت اور گہرائی کی بدالت بہت سے مزاہ نگاروں کے کلیات پر بھاری ہیں یہ مضمین آج سے پچھتر برس پہلے لکھے گئے تھے لیکن زبان کی تازگی انداز کی ندرت اور موضوع کی نویت دیکھئے تو یہ بلکل اکیسویں صدی کی تحریریں محسوس ہوتی ہیں پترس بخاری کی تحریر کا مزا لینے کے لیے ان کا ایک مضمون مرہوم کی یاد میں ہی کافی ہے جس طرح مرزا غالب نے اپنے اردو کلام پہ کبھی فخر نہیں کیا تھا اسی طرح پترس نے اپنے مضمین کو کبھی زیادہ اہمیت نہ دی بلکہ کئی برس تک ان مضمین کا مصودہ پریس میں پڑھا رہا اور پترس بخاری دیباچہ لکھنے میں سوستی کا مظاہرہ کرتے رہے آخر کار افثانہ نگار غلام عباس نے سر پر کھڑے ہو کر دیباچے کی ڈکٹیشن لی اور مصودہ چھپ کر منظر عام پر آئے یہ بھی عمر دلچسپی سے خالی نہیں کہ جس طرح غالب کی وقائے دوام کا سہرہ بلاخر ان کے اردو کلام کے سر بندھار اسی طرح پترس کی شہرت عام بھی ان کے اردو مضمین کی مرہون منت ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا